بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیران رشید عرش کر رہا ہوں حصوی تبقو محترمہ مریم نواز پنجاب کی وزیراعلا منتخب ہو گئی لیکن اس طرح کہ صرف پچاس ارکان کو پی ٹی آئی کے اندر جانے کی اجازت دی گئی اور پچاس سے زیادہ روک دیا گیا تحریک اللبیک کے ترجمان نے کہا ہے لیکن ایسیمبلی نے کہ ہمیں بھی گئے ایلری میں بند کر دیا گیا اور دروازے جو ہیں وہ لاک کر دیا گیا اور شوکت بسرہ نے اعلان کیا کہ ہم اپنی الگ اسیمبلی بلائیں گے الگ وزیراعلا منتخب کریں گے الگ سپیکر چنیں گے الگ کیبنٹ بنائیں گے وفاقی اسیمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا ہے اپنا قومی اسیمبلی کا اجلاس سہدر نے انکار کر دیا ہے مقصود سیٹوں کا فیصلہ کی جب بالکل قانونی ہے تو بار سے ان کی رائے درست ہے مقصود سیٹیں اسیمبلی کے لیے ہوتی ہیں بلہ چینہ گیا ازاد امیدواروں کے طور پر الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ ان کو مجبور کیا گیا جس طرح کے جناب چیف جسٹس نے بہت احسن آج گفتگو کی ہے بہت ہی قابل تعریف بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی انسان اگر میں یہ دعویٰ کروں میں نے کبھی غلطی نہیں کی تو یہ غلط بات ہوگی اور یہ کہا کہ نظر سینی ہو سکتی ہے اور یہ کہا کہ آپ ہمارے ایمان پر شک نہ کریں ہم آپ کے ایمان پر شک نہیں کریں کہ بلے والا بھی انڈو کا جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگا تو وہ جس طرح اس معاملے میں انہوں نے ایک ہلدی اٹیچوڈ اختیار کیا ہے اور خود تنقیدی کا مظاہرہ کیا ہے اور جائزہ لینے کی ضرورت محسوس کی غلطی سے تو انسان تباہ نہیں ہوتے غلطی پر سٹینڈ لینے سے ہوتے ہیں بلے کا نشان چھیننا ایک ظلم عظیم تھا گرفتاری ایک ظلم عظیم تھی اور وہ عدد کے کیس میں چودہ سو سال کے مسلم ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے سائیبر کے کیس میں صدا دینا ظلم تھا اس کا تدارب کرنا ہوگا یہ کاروبار چالاکی سے نہیں چلتے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تو اتنی بیتابی ہے کہ غیر قانونی طور پر طلب کر رہے ہیں صدر کے انکار کے باوجود پہلے بھی انہیں دھوکہ دے چکے ہیں پچھلے سال ان سے کہا کہ آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کریں ہم کریں گے اور پختون خواہ اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلارے جی مولانا فضل الرحمان نے بنائے ہی ایسے آدمی کو تھا اپنے سمدھی کو وہ ان کے ہم مولانا فضل الرحمان ہیں یا باقی بھی ساری پارٹیوں میں خاندان کا آدمی ہوتا ہے اور جو اشارہ عبرو پہ چلنے والا بزیریالہ بھی ان کا ایسا ہی تھا مولانا فضل الرحمان جب تھے تو پختون کا اسمبلی کے جلاس پر کسی کو کوئی اطراض نہیں ہے کہ گورنر صاحب اپنی چارپائی اٹھا کے کہیں چلے گئے ہیں غائبی ہو گئے ہیں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بارہ لاکھ بارہ لاکھ سے زیادہ ایمیلز وصول ہوئی ہیں ظاہر ہے عمران خان کے موقع کے حق میں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے جو حکومتیں برسر اقتدار آتی ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہا ہے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اور حامد میر صاحب کو کہنا یہ ہے کہ بیس روپے بھی نہیں ملیں گے عمران خان کی سنکشن کے بغیر خیر مجھے تو اس میں شبہ ہے اس لئے کہ امریکہ دل و جان سے جو بائٹن جو ہیں ان کی انتظامیہ دل و جان سے اس حکومت کے ساتھ ہے یہ انٹرنیشنل ایجنڈے کو مانتے ہیں یہ مودی کی بالہ دستی مانتے ہیں کشمیر پہ بات نہیں کرتے ہیں غزہ پہ بات نہیں کرتے ہیں علنگہ غزہ پہ تو خود یہودی چیخ رہے ہیں مجورٹی ابدم چیخ رہی ہے کہ ظلم ہے اور یہ کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے کشمیر پہ بات نہیں کرتے تو ظاہر ہے امریکہ ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں جو لوگ اور جیلی حکومت ہے سترہ ووٹوں کی اور امریکہ کے سارے امریکہ نے شہنشاہ ایران کو آخر تک سارا دیا تھا اگرچہ اس کے بعد انہوں نے سرکاری موقع یہی ہے کہ پالیسیوں کے حمایت نہیں کریں گے ایسے حکمران کے حمایت نہیں کریں گے جو جیلی ہو اور پپلر لیڈروں کی مخالفت نہیں کریں گے امریکہ کی مضمت تو نہیں کر رہے مگر نکالنے میں تو ان کا بنیادی کردار ہے اور بکاؤ باجبہ جو ہے وہ اس کے لئے استعمال ہوا اور ان پالیسیوں کا تسلسل اگر جاری رہے گا تو نتیجہ بھی وہی ہوگا جو آئینسٹائن نے کہا تھا کہ بھئی ایک تجربہ جب آپ کچھ کیمیکلز کے ساتھ کر لیتے ہیں اور اس کا ایک نتیجہ نکلتے ہیں تو لے ایک لاکھ دفعہ کر لیں پھر وہی نتیجہ نکلے گا ورچولی ہم تیزی سے جا رہے ہیں وہ اپنا دس بارہ سیٹے اور مانگ رہی ہے نون لیک اور وہ میں ابھی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تو ایک رکھ نے اس ہم لیک دوبارہ گنتی میں ایک سیٹے لے لیا ہے اور بس اب دس بارہ سیٹے اور ان کو دے دیں گے ان کی فرمایشیں تو پوری کرنی ہیں ان کی ساری فرمایشیں پوری کریں گے پوری کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں سکتے یہ ہم سب جانتے ہیں نواز شریف صاحب نے اپنے پہلے دور حکومت میں دو ایک ڈھنک کام کیے تھے موٹروے وغیرہ کچھ نہیں ہے موٹروے میں تو پیسے بنائے انہوں نے ٹکا کے اور اس کی قیمت بہت زیادہ تھی اور اپنا ایک سو کلومیٹر لمبی بھی بنائی وہ یہ تھا ٹیلی فون کی اجازت دے دی وہ سسٹم اس کو امپروو کیا اور کچھ چیزیں انہوں نے کی تھی ڈی ریگولیشنز بات بہت اچھی کی تھی جس پہ کاروباری ماحول سازگار بھی گیا تھا مگر یہ ہے کہ روپیہ تو بناتے رہے لوٹ مار تو کرتے رہے ڈے ون سے وزیراعالہ تھے تب بھی لوٹ مار کرتے تھے وزیراعالہ تھا میں نے تب بھی لوٹ مار کرتے رہے اور یہ جنرل محمد جاولہ کا وہ جرم ہے جو کبھی قدرت معاف نہیں کرے گی تو یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں چیزیں جو ہیں وہ انارکی کی طرف جا رہی ہیں اور اس کے پاس یہ امرجنسی لگے گی یہ خدا نخواستہ مارشاللہ لگے گا مارشاللہ کے لئے حالات ویسے سازگار نہیں ہے اور داروگیر بہت ہوگی محترمہ فرماتی ہیں مریم نواز کہ کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا انتقام نہیں لیا جائے گا ارکان اسمبلی وہ داخل نہیں انہیں دیا گیلرییں بھر دیئے اپنے کارکنوں سے عمران خان کے خلاف نعرے لگوا ہے یعنی آپ کے اپنے ارکان کی اکثریت ہے کوئی ساٹھ فیسے درکان آپ کے ہیں اور ملاج علاقے تو کوئی اس سے زیادہ ہی ہوں گے شاید دوتے آئی ہو جائیں تو کاف لیگ والے بھی آپ کے لیکن چونکہ وہ دل و جان سے آپ کے ساتھ نہیں اس لئے سپیکر سے چار بوٹ آپ کو کم ملے اور عمران خان کے خلاف آپ نے کیا نعرے لگوا ہے جی ہر سٹیڈیم جو ہے عمران خان کے حق مناروں سے گونج رہا ہے اور وہ اخبار نمیز جو کل تک دل و جان سے آپ کے ساتھ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جہاں ہی میرے نام آتا ہے جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنا محسین نقوی صاحب نے کہا بند کرو مائکرو فون یا تماشائیوں کا داخلہ بند کرو تماشائیوں کے بغیر کون سا کرکٹ میچ ہوتا ہے اور وہ بڑا حسان جتلا ہے محسین نقوی صاحب نے کہ ہم نے جناب مدد مل رہی تھی نہیں لی یہ فلن یہ کا بچیت کی فلن آپ نے دو اربا روپے کی کارے باٹی آپ نے دو برائب کیا آپ نے دو الیکشن میں دھاندلی کی آپ نے دو چیف سیکٹری اور آئی جی خراج تحسین پیش کیا جس سے بتر چیف سیکٹری اور جس سے بتر آئی جی کبھی آج تک آئی نہیں ہے پنجاب میں اور آپ نے بے گناہوں کو گرفتار کیا اور آپ اعلیٰ کار بنے شریف خاندان کے اور آپ نے کہا ایک نئے حید کا آغاز ہوگا محترمہ مریم نواز کرنے سے جی انتقام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کتنے بے گناہ ہیں جو جیلوں میں سڑتے رہیں گے اور کتنے ہیں جو مزید گرفتار کیے جائیں گے انتقام نہیں لینا تو امرار ریاض کے کیس میں وہ ریکارڈ لے کے پیش کیوں نہیں ہوئے اپنا انٹی کرپشن والے امرار ریاض کا الزام یہ ہے کہ میں ان کا شکار ہوں حامد میر کا الزام بھی یہی ہے کہ میں ان کا شکار ہوں شریف خاندان کا اور یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں اپنے بارے بات ذرا کم کرتا ہوں اس طرح کی چیزوں میں اس لئے کہ مجھے نوکری سے دلچسپی کبھی تھی ہی نہیں ساری زندگی مجھے احمد اول ہمیشہ خود ہی جب بیدار ہوتا تھا چھوڑ دیتا تھا اور الحمدللہ عمر بھر میرا سیوہ کسی نے قبول ہی نہیں کیا لیکن اللہ یہ کہ میں چلا ہی گیا بس جس واکڈ آؤٹ تو میاں نواز شریف نے کہا میرے دفتر والوں سے یہ شرط آیت کی ایک ایم پی اے کی سیٹ کے لیے اور حالانکہ دفتر سے میرے تعلقات نہایت خوشگوار تھے دفتر کے لوگوں سے آج بھی خوشگوار ہیں اس لئے کہ مجھے بتاتے ہیں یہ مجبور ہیں اور میں اسکری کے عادل سے کہتا ہوں سارا الزام آپ پہ آ رہا ہے انتقام تو لیں گے اور دھاندلی پہ شور بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا حتیٰ کہ سور اسرافیل کسی شکل اختیار کر لے گا کتنا دبایا جا سکتا ہے یہ کوئی بات ہے خوف ایک ایسا ویپن ہے بار بار ارس کرتا ہوں جو بہت سیلیکٹبلی استعمال کرنا ہوتا ہے مسلسل نہیں استعمال کر سکتے وہ پنجاب کے جو میدوار تھے انہوں نے پریس کانوز کی ہے ظاہر ہے میڈیا تو نہیں دکھا کہ افسوس میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے فارم پینتالیس لے کے انہوں نے اور محمود اچکزہی نے کہا ہے کہ بیداخ فتح تھی اس کی عمران خان کی اور میں کہتا ہوں پاکستانی عوام بلہ لینا ظلم تھا اور میں کہتا ہوں عوام زندہ باد اور میں کہتا ہوں پنجاب کے عوام زندہ باد کیوں کہہ رہے ہیں محمود اچکزہی صاحب تو ہمیشہ اہلِ لاہور اہلِ پنجاب پہ نکتہ جنہی کیوں کہتے تھے کیوں کہا اس لیے کہ پنجاب میں بیداری پیدا ہو رہی ہے اتنی نہیں ہے جتنی سندھ میں آیا جتنی بلوچستان میں پختونخواہ میں تو بہت زیادہ ہے لیکن بیداری کی ایک لہر اٹھی ہے نا اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اور مشاہد حسین صاحب نے یہ کہا کہ تکنالوجی کے بل پہ وہ جیت گئی بہت بڑی تحریک ہے تکنالوجی کے بل پہ نہیں جیتی کیونکہ تحریک بڑی ہے اس لیے اس کو چندہ بھی زیادہ ملے گا ووٹ بھی زیادہ ملیں گے تکنالوجی کا بھی بہتر استعمال ہوگا میڈل کلاس اس کے ساتھ ہے سارے میڈل کے میڈل کلاس کی تحریک ہے وہ راوی کا پانی بند کر دیا میں نے آپ سے کہا تھا نواز شریف صاحب احتجاج نہیں کریں گے بلکہ میں نے ان کو مشورت دیا تھا کہ مبارک بات نے مو دی کو اس لیے کہ وہ انڈین ایجنڈے پہ زیادہ صاحبی نہیں کریں گے وہ اسی فیصد پانی استعمال کرنے کا استحقاق رکھتے تھے مغربی دریاؤں کا لیکن وہ پچانویں فیصد استعمال کر رہے ہیں یہ تو خیر بیچ میں ایک بات آگئی دیکھئے کہاں کہاں کون کون چیخرا ہے اس کے لیے دھندلی کے لیے یہ بیسے ہم روز سناتے ہیں آپ کو لیکن یہ لازم ہے سنانا میہ آباس انجم وان ففٹی تھری پی پی لاہور سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا نون لکھ میں شامل ہو جاؤ تمہیں مین سٹریم میں لائیں گے مین سٹریم کیا مطلب ہے وزیر بنائیں گے اور کیا مطلب ہے میں نے کہا فارم پیتالیس کے مطابق نتائی دے دیں میرے لئے یہی کافی ہے لیکن وہ کیسے ہو سکتا یہ اچھا روبہ روبہ ہے روبہ نام ہے میں نام میں کوئی کوتہ ہی ہو جائے میں افیش آتا ہوں عمر ڈار انہوں نے کہا کہ پچانویں فیشت جو ہے وہ فارم پیتالیس ہمارے پاس ہیں اس میں ہماری برتری دو گناہ ہے اور صبح ہم اٹھے اس وقت ہمارے بورٹ دو گناہ تھے اور صبح ہمار گیا وہ بھائی لادلے بچے ہیں خاجہ اسٹیبلشمنٹ کے گندی گالی ہیں دیں اسٹیبلشمنٹ کو اتنا برا بھلا کہا کہ اس سے زیادہ برا بھلا پاکستانی فوج کو کبھی کسی نے کہا ہی نہیں اور اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہا نہ انہوں نے اٹھالیس کی جنگ دی تھی نہ پیسٹ کی جنگ دی حالانکہ پیسٹ میں تو فوج کی پرفارمنس زبردست تھی اکتر کے معاملات بلکل مختلف تھے ایک ذہنی مریض بیٹا ہوئے تھا وہ لادلے ہیں عبدالعلیم خان لادلے ہیں یہ جہاں جاتے تھے اس کے لوگوں نے ذکر کیا ہے اس کی تفصیلات مجھے معلوم ہیں کہاں جاتے تھے اور کیا گفتگی ہوتی تھی بتاؤں گا کسی وقت آپ کو ندیم عبدالچاند صاحب نے کہا ہے کہ چیف سیکرٹری ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں آج پھر کہا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ ان کا بھنجا میرا مخالفہ میدوار تھا اور ان کی نگرانی میں ہوا بیلٹ باکس توڑے گئے جالی ووڈ بنوائے گئے پریزائیڈنگ افسروں کے بیانات ہمارے پاس موجود ہیں لیکن زرداری صاحب ندیم عبدالچاند کو انصاف لے کے نہیں دے سکتے اس لئے تو وہ کمزور پوزیشن میں ہے دوسرا یہ ہے کہ ندیم عبدالچاند ایسے لوگ کی کون مدد کرتا ہے ندیم عبدالچاند تو اپنی زندگی ایک ایسا صاحب ستھرا آدمی اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے پیپلز پارٹی میں تو سپریم جوڈیشن کانسل میں جناب چیف جلسل صاحب کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے خیر بس اتنی خبر کافی ہے کہ انہوں نے ذابطہ اخلاق کی پاسداری نہیں کی اور اخبار میں سنسی یوٹیوبر سے گفتگو کی جس پہ کوئی تفسر ہے نہیں احمر بھٹی ان کا نام ہے جی ایم پی اے جو ہیں دس ماہ بعد نو مئی کے کیس میں نہیں مجھے دوسرے ہیں دس ماہ دس ماہینے کے بعد نو مئی کیس میں گرفتار ہو گئے کوئی نار اشارے لگائے ہوں گے مہترمہ مریمہ نواز نے جو خطا فرمایا وہ بڑا دلچسپ ہے ساٹھ ہزار سے کم آمدن کے جو ہیں لوگ ان کے مستحقین کے خدمت ہمارا فرض ہے نوجوانوں کو روزگار کے لیے کرزیں دیے جائیں گے طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے رشوت کے طور پہ لیپ ٹاپ سے کوئی روزگار حاصل نہیں ہوتا اللہ یہ کہ اس کی ٹریننگ ہو اور آپ کا منسٹر کہہ چکا ہے وہ مشیر اس کا اپنا آئی ٹی کا کہ جو لوگ ڈگرییں لے کے نکلتے ہیں انہیں کام بالکل نہیں آتا میں نے کل بہت وقت اس پہ صرف کیا تحقیق کرنے پہ جو اسازہ رکھے گئے وہ نلائق ہیں یونیورسٹیوں میں اور جنہی ٹریننگ ہو رہی ہے اکثر بے بانی ہو رہی ہے کوئی ٹیچر صحیح پوری تنخواہ دیتے نہیں ہیں وہاں جاتے نہیں ہیں جتنی دہلی شاہی ہے جو پجتر ہزار آدمی ہر سال نکل رہے ہیں اور کسی کام کے نہیں ان میں سمجھ رہا ہے یہ فیلڈ کا کام ہے طرح کی کتابیں پڑھ کے نہیں سکھی جاتی ہیلتھ کارڈ کی ری ڈیزیننگ کریں کیا ری ڈیزیننگ کریں گے آپ اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ تو نواز شریف صاحب نے کیا تھا کیا کوئی سوال ہی نہیں پیدا صفیت جھوٹا جبرال خان صاحب نے دیا تھا زچہ بچہ کی سہولیات خاتین کے لئے محفوظ پنجاب جرائم بڑھیں گے جناب اللہ کرے آپ ایسا کر سکیں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہوگی جرائم بڑھیں گے اس درندہ پولیس کے ساتھ اب امام نہیں ہو سکتا خاتین کے لئے الگ ہیلپ لائن جو ہے یہ تو خیر اچھی بات ہے پی ٹی آئے کے لوگوں نے کہا جب تک بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اندر نہیں جائیں گے ویسے یہ جی بات ہے کہ باہر کیوں چلے گئے جتنے بھی لوگ تھے اندر رہتے اتجاج کرتے وہ ان کو تقریر کرنے کا کھل کر موقع دیا اپنے اعتراضات پیش کرتے مریم صاحبہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جناب والا آپ اسیحن کے ہلکوں میں بھی کام کریں گے جی آپ کام کریں گے آپ کام کریں گے اس پہ اپنے لوگوں کی تختییں لگائیں گے یہ اپنی تختییں لگائیں گے اور اگلی دفعہ ان کو حیرانی کوش کریں گے یہ وہ وقت انشاءاللہ آئے گا اب کبھی نہیں اور مریضوں اور مجبوروں اور یتیموں اور نازات طلبہ کو رلیف دیں گے اور کرپشن ریڈ لائن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرپشن نہیں کرنے دیں گے اللہ اکبر اپوزیکشن کے جو چار ارکان جو ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ اٹھا لیے گئے اب وہ پہلے ہوتا تھا گرفتار کر لیے گئے اب گرفتار نہیں کی جاتے لوگ اب اٹھا لیے جاتے کراچی میں بھی پرس کانویس ہوئی ہے فارم پینتالیو جن لوگ کے پاس انہوں نے دکھا دیا یہ ہیں محترمہ مریم کے قریب بیٹھنے کے لیے ایک دور لگی ہوئی تھی انہی میں سے ایک اسی کماش کا ایک آدمی تھا جس نے ایک دفعہ ایک اجلاس میں کہا تھا کہ وہ عدلیہ والی تحریک بھالی کی تحریک میں کہ نواز شریف صاحب ایسے بیان صاحب ایسے کام تو پیغمبروں کے زمانے میں ہوتے تھے نواز شریف صاحب نے انہیں ٹوکہ ہی نہیں اور وہ دور لگی یہ نسل در نسل خوشام دی ایک دوسرے کی گوز میں بیٹھ گئے ایک خاتون کو انہوں نے جھٹکی دیا بعد میں اس بچہری سے بیان بھی دلوایا کہ نہیں میں تو میرے ہاتھ سنے ہوئے تھے وہ لگا ہوئے تھا آئے لگا ہوئے تھا اس لیے میں خود پیچھے اٹھ گئے وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے آپ کو جھٹک دیا آپ کہہ یہ سارا کاروبار جھوٹ اینے ون ففٹی فور ہے جی دوبارہ گنتی کی میں مجھو کر رہے ہیں فرمائے میں کسی سے انتقام نہیں لوں خیال چھوڑی ہے اس بات کو انتقام نہیں لیں گے تو آپ راب کریں گے کیا ایک سچ چوبیس حزرداری ہیں داخل کی گئی ہیں شکایات یعنی الیکشن میں دھند لکی اخبارات اس سلسلے میں جو کچھ چھاپ رہے ہیں وہ خبریں صحیح نہیں ہیں شاید خاکان اباسی مسلسل کر رہے ہیں آج بھیرونوں نے کہا ہے کہ اقتدار نہ لیتے تو بہتر تھا وہ اب وہ مربت کے مارے ہوئے ہیں بڑی آدھی سی دوری سی بات کرتے ہیں بات سچ کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ تو چکہ دیکھی یہ اصل مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بھائی انہوں نے مقدمات ختم کرانے تھے بے مہابہ بے تاشا کرپشن کی تھی منی لانڈرنگ کی تھی تین برے آجمہ میں جہداد پھیلی ہوئی ہے تو کیسز نہیں ختم کرانے تھے وہ کیسے متحمل ہو سکتے تھے کہ نہ کریں اقتدار سے دور رہے عدالت نے اجازت دے دیئے جناب تنہائی میں ملاقات کی عمران خان صاحب سے کوئی تنہائی میں ملاقات نہیں اس نے فرمایا کہ ہم نے سارے معاملات نے مٹا دیئے ہیں جج صاحب نے فرمایا چیف جس صاحب نے اور اب کوئی درخواست دائے نہیں کوئی تنہائی میں ملاقات ممکن ہی نہیں ہے اگر آدمی ان کے سر پہ نہیں کھڑے کیے جائیں گے آٹھ ماہ سے تو ایک آدمی عمران خان کے سر پہ کھڑا ہوتا تھا ایک ملاقاتیوں کے سر پہ تو جیسوسی کے حالات لگائیں گے یعنی یہ حکومت اور تنہائی میں ملاقات کی اجازت دے یہ کوئی منن والی بات ہے سترہ فروری سے بند ہے جناب ٹویٹر ایکس بند ہے اور حالت یہ ہے کہ عمر صاحب صاحب خود بھی بی پی این استعمال کر رہے ہیں اور بڑے خطاب فرماتے ہیں ٹکنالوجی کو فروغ دینے پہ عمران خان پہ انہوں نے بڑا اطراز تھا کہ بڑی بری حکومت ہے یہ اچھی حکومت ہے یہ صلاح الدین یو بی کی حکومت ہے عمر صاحب صاحب مبارک احمد کیس میں نظر سانی میں میں نے آپ سے ارس کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ایمان پہ اطراز نہ کریں پشک نہ کریں ہم آپ کے ایمان پہ شک نہ کریں یہ بھی جناب ایمام مالک کے کول کا حوالہ دیا یہ صحیح بات ہے کہ اختلاف اس طرح کیا جائے کہ سامنے بیٹھے بھی آدمی کے سر پہ اگر چڑیا بیٹھی ہو تو وہ اڑے نہیں یعنی دھیمے لہجے میں شاہستگی اور آدھا آپ کے ساتھ سبھی کو کرنا چاہیے چیف جسد صاحب کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے باقیوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے اچھا وہ بعد میں تو چلے گا ارکان لیکن محترمہ مریم جب داخل ہوئی اجلاس میں تو اس وقت جو ہے وہ منڈیٹ چور کے نارے لگائے گئے منڈیٹ چور کہا جی سیدھے سیدھے ڈھکیتی ہے جہلی حکومت ہے جھوٹی حکومت ہے اس کے پاس تو پندرہ بیس ویسد عوام کے بھی حمایت سے حاصل نہیں ہے ساڑھے گیارہ ارور روپے جناب منظور نو منتخب ارکان کے تنخواہوں کے لیے پچیس بزنس کلاس کے ٹکٹ بزنس کلاس میں کیوں پاکستان میں تو پشاور سے لگے کراچی تک دو گھنٹے کے سفر ہے بزنس کلاس کے مطلب ہے اس غریب عوام کے خون سے لقمت تر کرنا ہے کوئی خدا کا خوف کریں اور تین لاکھ سفر یہ خرجات کریں اولاد کے لیے بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِيُونَ ایک اخبار رویس نے سوال اٹھایا ہے کہ الیکشن کی شب دو تین گھنٹے کے لیے کہاں چلے گئے تھے الیکشن کمیشنر صاحب باخبر اخبار رویس ہے وہ اسلام آباد میں نہیں تھے تو یہ قیاس ہے کہ وہ کہاں تھے اندازہ کیے جا سکتا ہے اس میں ایسی کون سی بات ہے جعوید لطیب صاحب نے میں کہہ دیا داندلی ہوئی ہے انہوں نے کہا میں وہ بدقسمت ہوں جو نو فروری کو بھی نہیں جیتا اس فکر کا ترجمہ یہ ہے کہ داندلی سے جہاں اور لوگ کو جیتایا گیا میرا خیال ہے جعوید لطیب صاحب کو دو وجہ سے ہرائے گیا یعنی ہرائے نہیں کہ ہرے تو ان جتایا نہیں گیا یعنی جالی ووٹ ڈال کے جتایا نہیں گیا جو بہت سی کانسیچنسز میں ہوا انہوں نے گندی گالی دی تھی فوج کو وہ ریکارڈ پہ ہے ہم اس طرح کی چیزیں چلاتے نہیں وہ نہ آپ کو دکھائے گندی گالی دی تھی لفظ جنرل استعمال کر کے اس کے بعد گندی گالی دی تھی اور ظاہر ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو ہرانہ تھا سو فیسل سیٹیں تو جیت کے نہیں دے سکتے تھے نا آپ کو بہت تیری سترہ سے جو ہے سوہ سو کر دی اور ابھی بہ آپ کا مین صاحب کے پاس کتنی آپ نے یہ خدمت کی ہے تو ان سے کہیں آپ کو سینیٹر بنا دیں جنلسٹ بگڑ رہے ہیں وہی میں نے آمد محیر صاحب کا پہلے بھی ذکر کیا انہوں نے کہا جس نے نوکری سے نکلوانا نکلوا دے آزاد ہو جاؤں گا تو زیادہ سچ بولوں گا اور تمہارے چہرے بے نکاب کروں گا اخبار بھی جو سچ بولنا چاہتا ہے اسے بھی روک نہیں سکتا ہاں تکلیف پہنچ سکتی ہے تکلیف کس کو نہیں پہنچی پیغمبران ازام جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تکلیف سے گزرے آزمائش تو ایک عبدی قانون ہے اس میں تو کوئی استثناء ہی نہیں ہے یوسف زہ گلانی ہو رہے ہیں جناب اپنا سینیٹ کے شہر میں most probably ظاہر ہے وہی مناسب آدمی ہیں عمران خان کو جو ملاقات کی اجازت دیا کاغذ پینسل کی بھی اجازت دیا اتنی بڑی عنایت کی ہے اتنی بڑی عنایت کی ہے اچھا یہ اپنا جو خاص سیٹوں کے فیصلے پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے بھائی یہ فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر نے نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ اسیمبلی نے بھی نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ کسی اور نے کرنا ہے ہاں جی وہ ہے جی لیگی امیدوار جو ہے نا عبد الرحمن کانجو جتائے گئے ہیں دوبارہ اپنا گنتی میں اور دس بارہ سیٹے میں میں نے آپ کو بتایا اور مانگ رہے ہیں اور صرف وہی نہیں جعوید لطیب نہیں احمد بلال محبوب بھی مان گئے کے داندلی ہوئی ہے جماعت اسلامی نے ایک کانفرنس بلائی تھی اس میں علیمہ خان صاحب نے نہایت خوش فہمی کی گفتگو کی ہے فرمایا کہ جمعرات کو رہا ہو جائیں گے بشربی بھی اور عمران خان کیسے رہا ہو جائیں گے میری محترم بہن کیسے رہا ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کا سب سے اچھا ترجمان ہے نجم سیٹھی سب سے اچھا باخبر بھی ہے ذہین آدمی بھی ہے اور ڈیٹ کے ترجمانی کرتا ہے اور اس موقف کا بھی ہم ہی ہے جس پہ زرداری صاحب کھڑے ہیں نون لیگ کھڑی ہے اور لوگ کھڑے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا نفس کیا جائے اس نے کل بھی میں نے آپ کو بتایا بلکل نہیں چھوڑیں گے ان کو کچل کے رکھ دیں گے اور تباہ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ کوششیں جاری ہیں ابھی تو اخبار نویسوں کی گردنیں ماں پی جائیں گی ابھی تم کوئی جیلوں میں پھینکا جائے گا انہیں گھسیٹا جائے گا زرداری کو نہیں گھسیٹنا حکمران طبقے کہ لوگ ایک دوسرے کو تھوڑی گھسیٹا کرتے ہیں تو اس خوشفہمی میں نہ رہیں اللہ کرے رہا ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گلا سڑا مردہ عدالت نظام زندہ ہو گیا ہے یہ تو بڑی فخر کی بات ہوگی اور میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں میں کوئی جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا عمران ہاں کے رہائی میں نہیں صرف رہا ہو جائیں یہ بھی اچھی بات ہے ساٹھ ستر فیصد لوگوں کا نمائندہ ہے کم از کم جس دن یہ گلا سڑا عدالت نظام زندہ ہونے کی پہلی نشان ہوگی سات بکروں کی قربانی میں دوں گا اس نظام سے اس عدالت نظام سے آپ امید رکھتے ہیں وہ تو کہیں بہت پریشر ہو جائے جیسے وہ مبارک احمد نظر سانی کیس میں ہوا ہے تو چلو وہ بھی غنیمت ہے اچھا چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی اس کی تعریف کرنی شاہی ہے ایک غلطی اس کی تصریح کر رہے ہیں اس خوشوہمی میں نہ رہے ہیں عمران ہاں کو ریاہ کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں میری بہن علیمہ دس لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ حاجمی اس کا استقبال کر سکتے ہیں جس طرح امام خبینی کا کیا گیا تو وہ تو خیر ایک ریکارڈ شاید کبھی نہیں ٹوٹ سکے پچاس لاکھ حاجمی تھے لیکن یہ ہے کہ رہا نہیں کریں گا سوال نہیں پیدا ہوتا ہمیں تو وہ ایک تو فارسی کی ضرب المثل ہے ہیچ خیر از بندہ زرکش مجو دولت کے پجاریوں سے خیر کے امید کم رکھا کرو یہ تو دولت کے بھی پجاری ہیں ددار کے بھی پجاری ہیں اور دوسری یہ ہے کہ تم سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی ٹھیک سے یاد نہیں ہے ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تُو ظالم کہاں تک ہے آزمائش کے لیے تیار رہے قوم تکلیف جیلنے کے لیے تیار رہے اس تاریخ رات کے بعد ایک ایسی صبح تلو ہوگی انشاءاللہ دائمی طور پر یہ ہزاروں برس سے مشرط مسلط اشرافیہ جو ہے جو لودیوں کی سوریوں کی مغلوں کی انگریزوں کی سکھوں کی مرہٹوں کی سب کے خدمت گزارتی ایک واقعہ آپ کو اس پر اعرض کرتا ہوں اس کو شکست ہو جائے گی لیکن وہ شکست بھی حتمی نہیں ہوگی اس کے بعد پروسس جاری رہتا ہے اصلاح کا انشاءاللہ شکست ہو جائے گی ابراہیم تھا توبچی مرہٹوں کا عبدالی کے مقابلے میں تو مرہٹوں کو شکست ہوگی پانی پت کے میدان میں آپ سب جانتے ہی ہیں تو ابراہیم کو بلایا عبدالی نے اس نے کہا تم مسلمان ہو تم نے مرہٹوں کی مدد کیوں کی مرہٹے مسلمانوں کا قتل عام کرتے برتے تھے اس نے کہا میں نے ان کا نمک کھایا تھا عبدالی نے نمک لانے کا حکم دیا عبدالی سخت گیر بہت تھا ہمارے ہاں تو صرف ایک بات یاد دلائی جاتی ہے کہ وہ تاجد گزار تھا تاجد گزار ہوگا مگر سخت بات تھا اس نے کہا نمک لائے جائے اور اتنا نمک کھلایا اتنا نمک کھلایا اتنا نمک کھلایا کہ کبھی کسی کو کھلایا نہیں گیا تھا اور انجام جو ہونا تھا بظاہر ابھی ہی ہوا بڑی ابھی جد و جہد باقی ہے اور اس کے لیے تکلیف اٹھانے کے لیے قربانییں دینے کے لیے نوکری بوکری تو چیز ہی کیا ہے حامد میر صاحب سے میں کہتا ہوں کہ حامد میر صاحب نوکری سے دن میں کہا لیں گے تو آپ کی عامدن عزت میں تو اضافہ ہوگا یہ عامدن میں بھی اضافہ ہوگا مذہب عامدن میں دو تین بی لاکھ کر سکتے ہیں مہنتی آدمی ہیں ہمیں نکالنا تو ہمارا کیا خسارہ ہوا اور میں آپ کا امانداری سے کہتا ہوں یوٹیوب بند کرتا پھر خسارہ نہیں ہوگا عامدن تو دیکھئے رزق جو ہے اس کا تو زمہ اللہ نے ایسا پکا لیا ہوا ہے وما من دابتن فلرز اللہ علی اللہ رزقها زمین پر کوئی زیرو ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے زمین ہے چیونٹی کو رزق ملتا ہے ہاتھی کو ملتا ہے سلیمان دی مینگنیفیشنڈ نے کہا چیونٹیاں بہت ہو گئیں تو کہا گیا کہ وہ انہوں نے طبیبوں نے تو اس کا طریقہ یہ بتایا کہ تیزاب پھینکا جائے اور یہ کیا یہ فلان کیا جائے لیکن وہ محتاط آدمی تھا تو وہ گیا مفتی صاحب کے پاس تو انہوں نے مفتی نے کہا مفتی عظم کے پاس مسلمان بادشاہوں میں اور علماء میں اس وقت اتنا نہیں ہوتا تھا فاصلہ انہوں نے کہا کیا چیونٹیوں کا رزق اللہ نے نہیں رکھا ہے چیونٹیاں اگر زیادہ ہو گئی ہیں تو چیونٹیوں کا رزق ہے اس کے رزق کا مندبس کیا جائے یہ نہیں کہیں اور مندبس کر دیا جائے جہاں چیونٹیاں زیادہ ہیں اس کی جگہ یہ بڑی لمبی جد و جہد ہے بڑی طویل جد و جہد ہے اور جد و جہد میں کون کامیاب ہوتا ہے صرف دلیری کافی نہیں ہے صرف دلیری کافی نہیں ہے حکمت ضروری ہے سچائی ضروری ہے دستور کی پاسداری ضروری ہے ہمارے پاس رول مادل ہیں جناب قائد آزم رحمت اللہ علیہ قائد آزم ہے رول مادل اور کوئی رول مادل نہیں ہے باقی ٹھیک ہے خان صاحب نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے تو ان کی جرت کو اور مستقل مزاجی کو اور حمد کو سلام ہے خراج تحسین ہے اور جو لوگ ڈٹے رہے آخریے ڈٹے رہے اتنے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ ڈٹے ہی رہے ہیں ہر ایک کو ترغیب دی گئے ہر ایک کو ڈرائے گیا یہ سب قابل تحسین ہے ہر کارکن قابل تحسین ہے لیکن حافظ فرط ابباس یا امید نہ رکھیں کہ ان کی تعریف کی جائے گی انہوں نے جو کچھ کیا انہیں معلوم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ